بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھک دوا اگنیشیا سب سے پہلے اکیہم علامات بطور خلاصہ پیش کی جا رہی ہیں ہسٹیریا اور پرانے غم کے اثرات اس کی اہم علامات ہیں اب اس کا تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا ناظرینِ کرام اہم طور پر کہا جاتا ہے کہ اگنیشیا ہسٹیریا کی بہترین دوا ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اگنیشیا ہسٹیریا کی صفحے اول کی دعاوں میں سے ایک ہے اور بہترین نتائج بھی دیتی ہے لیکن اس کی ایک عام خوبی جو عام طور پر منظر عام پر نہیں آئی وہ یہ ہے کہ اگنیشیا تاؤن کی بہت بڑی دوا ہے تاریخی مطالع سے پتا چلتا ہے کہ کسطنطنیہ میں تاؤن کی وبا میں لوگ اگنیشیا کو بطور تعویز گلے میں لٹکا لیتے تھے تاؤن کی وبا کی صورت میں اس کی چھوٹی طاقت یعنی تین حفظ ماں تقدم کے طور پر بہترین کام کرتی ہے اگنیشیا تمام حواس کی صلاحیت کم ہو جانے کی حالت میں مفید ہے تشنجی حالت میں نافع ہے اس کی ذہنی جذباتی حالت بہت اہمیت رکھتی ہے اس کی جذباتی حالت کے دوران افعال کے باہمی تعامن میں خلل واقع ہو جاتا ہے اگنیشیا ایسی خواتین میں مفید ہے جو اصابی مزاج کی حامل ہوں زکی الحص ہوں اور جلد غصے میں آ جاتی ہوں ناظرین اکرام اگنیشیا کا مریض کانپتا ہے کافی پینے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے مریض کی حالت ڈاماڈول ہوتی ہے یہ دواء غم اور پریشانی کے بد اثرات کو دور کر دیتی ہے ایسا مریض اکثر سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے غیب بھی نہیں کرتا ہے مالی خولیا رونے والا کسی سے مل جول پسند نہیں کرتا آہیں بھرتا ہے سسکیاں لیتا ہے ناؤمیدی کے بد اثرات میں بھی مفید دواء ہے غصہ اور غم کی وجہ سے سر میں اجتماع خون اور درد ہوتا ہے یہ تکلیف تمباکو نوشی کی بھو سے بڑھ جاتی ہے آنکھوں کے سامنے پھڑ پھڑا ہٹ ہوتی ہے گلے میں گولے کا احساس ہوتا ہے جو نگلا نہیں جا سکتا دم گھڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے گولہ پیٹ سے اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے سینے سے ہوتا ہوا حلق میں آ کر پھنس جاتا ہے میدے میں کمزوری کا احساس کہ ابھی جان نکل جائے گی زبعہ دست اپھارہ ناقابل حضم اشیاء کی خواہش خوف کی وجہ سے اس حال آنا اس کی دیگر علامات ہیں غم فکر اور پریشانی کی وجہ سے خواتین میں حیض دب جاتا ہے خواہش نفسانی کم ہو جاتی ہے تکلیف دے خیالات اور فکر اور پریشانی سے ہونے والی مرگی میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے عام طور پر مدر ٹنچر کی صورت میں حسب ضرورت استعمال ہوتی ہے جو دس سے پندرہ کترے دین میں تین بار لی جا سکتی ہے اگر ذہنی علامات حاوی ہوں تو ایسی صورت میں اس کی بڑی طاقت استعمال کی جاتی ہے ناظرین اکرام اب تک کے لیے اتنا ہی آئندہ آپ کی خدمت میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ